اگر مجھے امت کے خطرے میں مشکل میں پڑھنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر نماز سے پہلے لازم قرار کر دیتا مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا فوکس تھا اورل ہائیجین کے اوپر کہ مطلب وہ اگر ان کو یہ نہیں تھا کہ امت مسلم جو مسلم تمام امت ہے وہ مشکل میں پڑھ جائیں گے تو ورنہ پھر وہ لازم قرار کر دیتا ہے میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں حکیم زبیر عباسی صاحب اور ڈاکٹر تیبہ راشد ڈینٹسٹ ہیں آج ہم بات کریں گے اورل ہائیجین کے حوالے سے پائریا کے حوالے سے ڈینٹل بلیڈنگ کے حوالے سے اسلام علیکم سو تیبہ یہ جو ڈینٹل یہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے یہ کیا وجہ ہوتی ہے بلیڈنگ کی اکثر گمز بلیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے اس کی مین وجہ بیسکلی یہ ہے کہ ہم اپنی ڈینٹل ہائیجین کو مینٹین نہیں کرتے جب ہم ڈینٹل ہائیجین کو مینٹین نہیں کرتے تو ساری جو بیماریاں ہیں ڈینٹل کی وہ یہیں سے پروسید کرنا سٹارٹ ہوتے ہیں مینٹین نہیں کرنے کا کیا مطلب ہے مینٹین نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروپر برشنگ نہیں کرتے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بلکل ہی برشنگ نہیں کرتے پروپر برشنگ کا مطلب کیا ہے دن میں کتنی دفعہ دن میں دو دفعہ کریں تین دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اگر جو لوگ نہیں کرتے برشنگ ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لیئر ہوتی ہے جو دانتوں اور مسوروں کے بیچ جمع ہو جاتی ہے وہ ویڈ ٹائم اتنی ہارڈ ہو جاتی ہے کیلشم فاسپیٹ کی لیئر بنا لے دی ہے تو اس کو پھر ریموو برشنگ سے کرنا ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے پھر آپ ڈینٹس سے کنسل کرتے ہیں اور اس سے اتنی زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں بہت زیادہ خطرے ہوتے ہیں اس سے کہ مسورے جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بلیڈنگ ہوتی ہے ویڈ ٹائم ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے تو اس سے پھر آگے جا کے دانت لاؤس ہو جاتا ہے اور ہڈی جو ہوتی ہے وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سینسٹیوٹی بھی محسوس ہوتی ہے آپ تھنڈا یہ گرم بھی ہے تو دات میں آپ کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے تو یہ بھی پراپر کیر نہ کرنے کی وجہ سے ہے جی یہ بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اچھا ہم آئے ساتھ یہ حکیم صاحب موجود ہیں حکیم صبح صاحب میں آپ سے پوچھا چاہوں گے کہ دیکھیں جیسے کہ میں نے اپنے انٹرڈکشن میں بات کی کہ کتنی امپورٹنس تھی اورل ہائیجین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مصواق کیا کرو آفن وہ ہر نماز سے پہلے بھی زیادہ تر کیا کرتے تھے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کس طرح اپنے مسوروں کو اپنے دات کو ہلتی رکھ سکتے کیا طب میں کوئی طریقہ ہے اکثر لوگ کے موزے بہت سمیل آتی ایون دو وہ برش وغیرہ سب کرتے ہیں پھر بھی تو اس کا کیا وجہ ہے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیلن یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے صفائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے انسان کو اپنی پوری باڈی کو جہاں صاف سترہ رکھنا چاہیے وہاں اس کا سب سے مین چیز جو اصل ہے وہ ہے اس کا مو کیونکہ یہی سے ہر چیز وغیرہ آپ اندر لیتے ہیں نبی علیہ السلام کی طب کے اندر اگر ہم دیکھیں نا طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مو کی صفائی کے لیے سب سے اہم چیز جو ابھی آپ نے بتائی اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان وہ ہے مسواق آقا علیہ السلام مسواق کو کرتے تھے اور کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور کس حد تک اللہ کی نبی علیہ السلام کو پسند تھا تو آپ نے جو حدیث بیان کی کہ اگر مجھے امت کی اوپر مشکل کا ڈر نہ ہو اندیشہ نہ ہو تو میں ہر نماز کے ساتھ اس کو لازم کر دوں نبی علیہ السلام کے بالکل آخری لمحات تھے انتقال سے کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ موجود تھے اور سامنے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے مسواق ان کے ہاتھ میں تھی یہ بالکل انتقال سے کچھ لمحات پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور اسی کی ترغیب اور اسی کی تعلیم دے دیتے تھے تو اس حالت میں بھی یعنی بیماری کی شدت تھی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑتی ہے تو اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف وہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو مسواق چاہیے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے داتوں سے اس مسواق کو نرم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہیں آپ مسواق کرتے ہیں تو یہ امت کو در حقیقت ایک ترغیب تھی کہ مسواق لازم چیز ہے جو کہ مو کی تمام کی تمام صفائی کے لیے بہترین ہے مو کی بیماریوں کے لیے بہت سارے نسخے طب کے اندر موجود ہیں ان میں سے اگر ہم کسی ایک دو نسخوں کے اوپر بات کریں تو اس کے اندر بہت اچھی چیز ہے دارچینی کا پاورڈر یہ آپ تھوڑا سا لے لیجیے آپ اپنے داتوں پر لگاتے ہیں تو یہ بہت اچھا ایک فارمولا ہے داتوں کی اور مسوروں کی حفاظت کے لیے ایکسیلن thank you so much حکیم صاحب اچھا مجھے بتائیں گی قیبہ کہ اکثر لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس دات کی صفائی کے لیے کلنزنگ کرانے کے لیے تو کتنا آپ لوگ ریکمینٹ کرتے ہیں کافی ٹارٹر اور سب کچھ جمع ہوا ہوتا ہے تو کتنا آپ لوگ آفن ریکمینٹ کرتے کہ اس سے بھی دات کمزور ہو جاتا ہے گرزادہ کرائیں تو نہیں یہ ایک میت ہے لوگ صرف اپنے پاس سے عزیوم کرتے ہیں کہ یہ ہم اسکیلنگ کروائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ دات کمزور ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ ہر چھ مہینے بعد اپنے مسوروں کی صفائی لازمی کروانی چاہیے اس سے جو ہمارا پلاک ہوتا ہے ٹارٹر ہوتا ہے یہ ہارڈ فارم اختیار نہیں کرتا کیونکہ جس طرح سے پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں ان کو پریگننسی میں کافی مسئلے ہوتے ہیں دانتوں کے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ مطلب سٹارٹ میں اپنی دانتوں کی کیر نہیں کرتے اور یہ بیچ میں جا کے بہت زیادہ سیویر ہو جاتا ہے اسی طرح بچوں میں بھی ہے اور اسی طرح بڑوں میں بھی ہے اور جو جیسے ڈائیویٹک پیشنٹس ہیں ہائیرویٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا وہ پیشنٹس جن میں وائٹیمن سی کی ریفیشنسی ہے تو ایسے پیشنٹس زیادہ ان کے مسوڑے جو ہے وہ ان سب بیماریوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ مطلب ان کی جو ایمیونیٹی کمزور ہو جاتی ہے تو ان کے کیونکہ باڈی کے سٹرکچر سے مسوڑے جڑے میں پوری باڈی سے آپ کے مسوڑے جڑے میں تو جب یہیں سے ہی آپ کی بیماریاں سٹارٹ ہوں گی تو پوری باڈی کا میکنیزم بھی آپ کا اس طرح سے خراب ہوگا تمام میجر بیماریاں جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں موہ کے رستے سے ہی پیٹ تک جاتی ہے اور حکیم صاحب ہم نے پیٹ کی بیماری کے بعد میں بات بھی کی تھی کچھ ٹرانسمیشن پہلے ہم اس کے بعد میں بات کر رہے تھے تو اگر آپ جیسے کہ یہ کہہ نہیں ہے کہ موہ کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے بلکہ ساری بیماریاں ادھر سے ہی جاتی ہیں ہم لوگ ہاتھ بھی کہتے ہیں تمام لوگوں کہ پلیس کھانے سے پہلے ہاتھ دو تو کوئی ایسی چیز کوئی ایسی چیز جو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ چیز آپ روزانہ کھائیں تو اس سے آپ کی ایمیونٹی بھی سٹرونگ رہ گی اور بیماریوں سے بچ کے رہے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اس وقت موہ کی جتنی بیماریاں ہو رہی ہیں اور سرطان تک مو کا کینسر ہے وہ تک ہو رہا ہے ایک تو مو کی صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے اور یہ پان گھڑکے اس طرح کی جو نشہ آور چیز ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہی ہے ایک مریض ہمارے پاس آئے تھے ان کو مو کا کینسر تھا اور ان کے گال میں زخم ہو چکا تھا تو انہوں نے دوہ جہاں مستلی دوہ کے ساتھ میں نے ان کو ایک دیا تھا بیری کا شہد ہوتا ہے بڑا معروف شہد کے اندر شہد کا بادشاہ کیا لاتا ہے میں نے صرف ان کو سمپل یہ کہا تھا کہ بیری کا شہد آپ نے اپنے زخموں کے پر لگانا ہے باقی ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا کیونکہ کسی بھی ٹریٹمنٹ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اور خصوصاً کینسر جیسی اگر آپ کو بیماری لاحق ہو چکی ہے تو آپ کو ہمیوپیتک، ایلوپیتک، ہربل اور روحانی جہاں سے جو معاملات ہوں اللہ نے کیسے ان کو شفا دی یہ تو رب کے اختیار میں لیکن بیری کا شاہد وہ مسلسل اپنے گالگیوں پر لگاتے رہے بلیف کیجئے کہ اللہ نے ان کو بڑی صحت و شفا تا فرمائی موہ کے امراض کے لیے وائٹمنٹ سی سے بھرپور جتنی چیزیں ہیں وہ آپ ضرور استعمال کیلئے بہت شکریہ حکیم صاحب اس ساتھ ہمارا وقت سیگمنٹ کا ہوتا ہے ختم وقت ہوا ہے بریک اپ بریک کے بعد ہم واپس آزر ہوں گے دیکھتے رہی ہے نور رمان اشکر رمزا